موسیقی اسلام علیکم ابتداء رب زلال کے ببرکت نام سے جو خالقِ عز و سما ہے جس نے آپ کی اور میری سانسوں کی لڑی کو پرو رکھا ہے لاکھوں کروڑ و درود نبی اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتِ اکدس پر جو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خواتین و حضرات تقریباً آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ ڈیلے کے لیے آپ سب لوگوں سے اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ پروگرام آدھا گھنٹہ ہم کو لیٹ اس لیے کرنا پڑا کہ مزفر آباد میں بجلی کا ایشو تھا بجلی بند تھی اور میرے ساتھ جو آج کی مہمان ہیں وہ مزفر آباد میں ہیں تو مزفر آباد میں بجلی کے ایشو تھے جس کی وجہ سے ہمیں پروگرام دیر سے سٹارٹ کرنا پڑا آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ہمارے پچھلے پروگرام کا سلسل ہے جس میں پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے مشتاقدار صاحب سے بات کی تھی جو حضیر آزم مزاد کشمیر کے پولیٹیکل آئیڈوائزر تھے ان سے ہم نے بات کی تھی کہ وہ کتنی مطمئن ہیں اپنی گورنمنٹ کی کارگرگی سے کتنی مطمئن ہیں وہ تو اسی حوالے سے ہم نے آج جو محترمہ غزانہ اشتف صاحبہ کو ہم نے محدود کیا اپنے پروگرام میں اسلام علیکم محترمہ اسلام علیکم میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ غزانہ اسلام علیکم جی والیکم اسلام محترمہ غزانہ اشتف صاحبہ موجود ہیں میرے ساتھ جی والیکم اسلام آپ نون لیگ آزاد کشمیر آواز نہیں آ رہی آ رہی ہے آ رہی ہے آپ نون لیگ آزاد کشمیر کی خواتین وینگ سے ہیں تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ایشیوز ہیں زفر آباد میں جو آزاد کشمیر میں جو جتنے بھی آزاد کشمیر میں ایشیوز تھے کیا وہ نون لیگ کی گورنمنٹ اپنی پوری کر پائی ہے یا نہیں کر پائی ہے ہم اس پر ان سے بات کریں گے کہ کتنی مطمئن کتنی ہیں یہ اپنی گورنمنٹ کی کارگرگی سے کتنی مطمئن ہیں کیونکہ پیچھلی پروگرام میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے بمبر پنش باغ مزفر آباد سارے اجاب بات کی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ کتنے لوگ مطمئن تھے اور کتنے نہیں مطمئن تھے تو ہم آج ہی اسی ایشیو پر ان سے بات کریں گے کہ یہ اپنے پروگرام میں اس گورنمنٹ سے کتنی مطمئن ہیں ایک تو میں آپ کو پہلے اپنے ویوز کو پیش کی معذرت اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں بولوں گا تو تقریباً آدھے منٹ کا غرفہ ہوگا چونکہ محترمہ تک میری آواز دیر سے پہنچے گی چونکہ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کے ایشیوز ہیں محترمہ سے تقریباً آدھے آدھے منٹ کے فرق سے میری آواز پہنچے گی ان تک تو اس کے بعد ریپلائی کریں گی محترمہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی گورنمنٹ سے کتنی مطمئن ہیں اس کی کارگردگی سے کتنی مطمئن ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا الحمدللہ ہم اپنی گورنمنٹ سے انڈر پرسنٹ نہیں تو انشاءاللہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہم مطمئن ہیں آپ نائنٹی فائی پرسنٹ اپنی گورنمنٹ کی کارگردگی سے مطمئن ہیں لیکن اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ آپ مطمئن کن ایشیوز پر آپ مطمئن ہیں انفرسٹیکچر پر آپ نے کام کیا ہے ایڈوکیشن پر کیا ہے ہیلتھ پر کیا ہے کن ایشیوز پر آپ نے کام کیا ہے تو آپ مطمئن ہیں جی الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں مسلمان انہیں کی حسیت سے جو ہمارے لیڈر نے ہمارے قائد راجہ محمد فاروق ادرحان نے ختم نبوت بل پیش کیا اور تیرمی ترمیم انٹی ایس اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا میرا خیال ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ازاد کشمیر میں جو انفرسٹیکچر تھا مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا تو قائد نے اس کو بال کیا آپ کو پتا ہے جب جتنی بھی مین شرائع ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی وہ سب آپ دیکھیں ازاد کشمیر کے اندر آپ جب بھی سفر کریں دیکھیں وہ سب نیو بنی اور مزید پہ کام جاری ہے تو انفرسٹیکچر کی بالی سے کیا ہوگا ہے کہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ ہمارے کشمیر کا روح کر رہے ہیں اور وہاں سے سیاد کو فروغ ملا ہے سیاد کو فروغ ملنے سے لوگوں کو روزگار کے مواقع میں یسر آئے ہیں تو اس کے بعد ایلتھ میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے امرجنسی نافذ کی اچھا اس کے بہت سارے انہوں نے جو سکول تھے جو تعلیمی پیکج دیا ان کو اپگریٹ کیا تو انڈرڈ پرسنٹ تو رب کی ذات ہے نا تو میں نہیں کہتی کہ ہم انڈرڈ پرسنٹ ہے لیکن جتنے بھی کام تھے وہ انہوں نے کیے ہیں آپ کو پتہ ہے جب کرونا وائرس آیا تو ہمارا جو ازاد کشمیر ہے وہ اس کے بچاؤ کی اتیاتی تدبیر کے معاملے میں پہلے نمبر پر آیا ہے اتنا انہوں نے اس کے اندر کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کی آئیسولیشن سینٹر قائم کیے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو غیر مطمئن ہونا چاہیے باقی کام بھی ہو رہے انشاءاللہ ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کے پاس دوبارہ آئیں گے آپ بہت مطمئن ہیں آپ نائنٹی فائی پرسن مطمئن ہیں لیکن جو باقی جو پچھلے پروگرام میں جو لوگ لیے تھے جو عوامی رائے میں نے جاننے کی کوشش کی تھی وہ بھمبر زفر آباد آٹھیاں بالا راولہ کورٹ وہ تقریباً سارے لوگ ہی مطمئن نہیں تھے کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے ایک تو ان کا ایشو یہ تھا کہ انفرسٹریکچر پر کام نہیں ہوا جس کی جو واضح اگر میں انفرسٹریکچر کی آپ کو دھوں تو آپ کی جو آپ کے اپنے آبائی گھر کو جو روڑ جاتی ہے اس پہ کام نہیں ہوا اس کے بعد جو وزیراعظم آزاد کشمیر کے گھر کو روڑ جاتی ہے اس پہ کام نہیں ہوا اس کے بعد جو سابق وزیراعظم آزاد کشمیر صدار یاکوب خان کے گھر کو روڑ جاتی اس پہ کام نہیں ہوا اس کے بعد جو سابق وزیراعظم صدار اسکندریات کے گھر کو روڈ جاتی ہے بندالہ کراس سے کوٹلی کی طرف اس پہ کام نہیں ہوا یہ ساری جو مین روڈز ہیں جن کی میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے کہ ان پہ کام نہیں ہوا اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی روڈے ہیں میں صرف جیلم کی جو جیلم ویلی ہے اس کی روڈوں کا اگر ذکر کروں جس طرح آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو روڈ ہے چھیلان کی روڈ ہے وہ نہ بن سکی اس کے بعد جو باقی روڈ سے جس طرح نین سکی روڈ ہے باقی چھوٹی چھوٹی روڈے ہیں ان پہ بھی کام تو نہیں ہوا لیکن آپ کہتی ہیں کہ آپ نے انفرسیکشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے لیکن انفرسیکشن پہ کام نظر نہیں آ رہا ہوئی باقی کا تو مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کے ازلا میں کیوں نہیں کام ہوا دیکھیں میرے گار کو جو روڈ جاتی ہے وہ دو کلومیٹر جو روڈ ہے اس کا ٹینڈر لگیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ڈسٹرک کے اندر فیفٹی وان جو روڈ ہیں روڈ ہیں ان کا ٹینڈر لگیا اور وہ انشاءاللہ ان کا کام جلدی شروع ہو جائے گا تو جو لوگوں کو لینک روڈ ہیں جو لوگوں کی روڈ ہیں ظاہر ہے پی ایم صاحب نے تو دے دیئے نا راجہ فاروق اگلپان صاحب نے لیکن وہاں کے لوگوں کا بھی تو کام ہے نا کہ اس پہ کام کریں آپ قائد آر جگہ جا کے خود تو نہیں کر سکتے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر خود ار جگہ جا کے کام نہیں کر سکتے لیکن آپ سے ایک اور question پوچھوں گا کہ اگر وزیراعظم آزاد کشمیر ار جگہ جا نہیں سکتے تو آپ نے بلدیاتی election کیوں نہیں کروائے بلدیاتی election اگر آپ کروا دیتے تو جو بلدیاتی نمائندے ہوتے لوگوں کے جو ان کی وارڈ کے نمائندے ہوتے جو ان کے اپنے نمائندے ہوتے وہ ان کے جو پرابلنز ہوتے وہ issue ان کے سال کر لیتے ہیں ان کی گہروں کی ڈیریز پہ وہ issue سال ہو جاتے لیکن آپ نے بلدیاتی election کیوں نہیں کروائے موسیقی 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 دیکھیں جو بلدیاتی الیکشن کی بات ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں ہماری حکومت کی کوئی تو سٹریٹیجی ہوگی اس کے بارے میں وہ بہتر جانتے ہیں لیکن انہوں نے جو زلہ کانسل پیٹھے ہوئے ہیں ایڈمنسٹریٹر تو جتنے بھی زلی کام ہیں چھوٹے موٹے کام ہیں لینک روڈ ہیں پانی کی سکیمیں یہ آر جگہ ہو رہی ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہاں سے لوگ غیر مطمئن ہیں کہاں سے لوگ غیر مطمئن ہیں جتنی وہ ہماری گریٹر سپلائی جو ہمارے ڈسٹرک کی جتنی بھی جگہیں تو ان کے لیے قائد نے منظوری دے دی ہے ان پہ بھی کام ہو رہا ہے تو چھینہ والی ایک کلومیٹر روڈ اس کا بھی ٹنڈر انشاءاللہ لگ جائے گا تو وہ بھی منظور ہو گئی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ غیر مطمئن کیوں ہیں باقی تمام حکومتوں کی آپ صورت آل دیکھیں کس نے ادھر دودھ اور شید کی نیعریں نکالی ہیں اس کے باوجود ہماری حکومت نے اس کے باوجود کے وفاق میں ہماری حکومت نہیں ہے تو ہمارے قائد نے بڑی دیدہ دلیری سے بڑی باطلی سے آپ کو پتا ہے اس ٹیم مسئلہ کشمیر صاحب سے بڑا ایشو تھا اس کے بعد نیلم میں دو مطبع پھلٹ آ گیا اس کے اوپر آپ دیکھیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمام کام کیے اور انشاءاللہ ہم اپنی کارکردگی انشاءاللہ دو تین ماہ رہے گئے تو ہم نے اپنی کارکردگی کی بنات پر آگے آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ سو فیصد تو رب کی ذات ہے نا لیکن اس کے باوجود تمام جتنی حکومتیں آئیں ہیں اس سے زیادہ اچھا ہوا ہے ہمارا کام محترمہ محترمہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ سو پرسنٹ اللہ کی ذات ہے باقی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے میں آپ کو زیر آزم آزاد کشمیر کے اپنے آبائی علکے میں لے کے چلتا ہوں جہاں پہ آٹیاں بالا کا جو سکول ہے اس کی بیلڈنگ اس کی امارت آپ کے سامنے ہے وہاں پہ سسٹم آپ کے سامنے ہے آٹیاں بالا کے سکول کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں اس کے بعد جو وزیر آزم آزاد کشمیر کے علکے میں جتنے سکول ہیں ان سب سکولوں کی بیلڈنگز جو گیری تھی آپ کی گورنمنٹ تو واپس نہیں بنا سکی کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں آپ دیکھیں جللے کو آئے ہوئے پندرہ سال ہو گئے تو ہم سے پہلے بھی دو گورنمنٹیں گزری ہیں تو انہوں نے نہیں بنا سکا تو ہمارے پاس اتنے زیادہ مسائل تھے ہم نے صرف اپنے ذلق محترمہ غزالہ اشتریف صاحبہ سے میرا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے وہ کیونکہ ابھی فرما رہی تھی کہ جیسی دوبارہ ہم ان سے رابطہ کر پائیں گے میں ان سے پوچھوں گا اگر بجلی بند نہ ہوئی ہو کیونکہ بجلی بند ہونے کی صورت میں ہمارا پروگرام بھی آدھا گنٹہ لے DEVライDA تھا لیکن جو ہی دوبارہ ہمیں جوائن کریں گی میں انتوں چاہتا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پاندہ ساب ہو گئے ہیں دو گورمٹے ہم سے پہلے چلی گئی تھی تو دو گورمٹے وہ کنٹہ میں نہیں بنانا سکتی تو اس لیے ہم نے بھی نہیں بنایا لیکن پچھلی بار بھی فاروق ایدر صاحب ہی اس علقے میں جیتے لیکن اس علقے میں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اٹھ کاموائی نوی ہی بند سکا پچھلی بار بھی فاروق حیدر صاحب وہاں پہ جیتے تھے فاروق حیدر صاحب ہی پچھلی بار بھی ایم ایل اے تھے وہاں سے لیکن پچھلی بار بھی نہیں بن سکا اور اس بار بھی نہیں بن سکا کیا اب یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی پاکستان پیپرز پارٹی کی اس کا انتقام لے رہے ہیں ان سے اپنا سکول نہ بنا کے یا اس کی کیا وجہ ہے کہ سکول نہیں بن پا رہا میں جو جیسے ہی مجھے جوائن کیا ہے مجھے دوبارہ جوائن کیا ہے اگر مدرمہ نے میں پوچھتا ہوں ان سے جی مدرمہ جی سوری وہ میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ ظاہر ہے ہماری حکومت نے دوسرے ازلا کو بھی دیکھنا تھا صرف ہماری حکومت ایک ہمارے ذلے کیلئے نہیں بنی تھی کہ ادھر اسے سارے کام کرنے تو باقی ازلا کے کام بھی تھا اس کے باوجود ہم نے کسی ملک سے کرزہ نہیں لیا قائد نے اپنی شفاف حکمت عملی کی وجہ سے دیکھیں آپ کو مطلب کتنے زیادہ انہوں نے بہترین کام کی ہیں انفرسٹرکچر ہو گیا سکول کی اپکریڈیشن ہو گئی جو جتنے بھی کام ہیں لینک روڈز ہوئی یہ آٹیا کے لیے گریٹر واٹر سپلائی ہے اس کے علاوہ انٹی ایس اور انہوں نے کیا ہے اس طرح کے نظام کو انہوں نے بہتر کیا ایک شفاف طریقے کے ذریعے تو جو آپ نے بات کیا کہ اٹیاں بالا کا سکول تو اس کے لیے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ مل جل کے اپنے مسائل کو قائد کے آگے رکھیں جو زیلا کونسل ایڈمنسٹریٹر ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہوئے اپنے مسائل ان تک پہنچائیں لوگ بھی مل جل کے چلیں یہاں پہ گار آکے تو کوئی بھی کوئی بھی حکومت کام نہیں کرتی ہے تو انشاءاللہ جو کام رہ گئے وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنی کارکردگی کی بنات پر دوبارہ واپس لوگوں کے پاس آئیں گے تو ایسا نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے جو قائد ہیں دیکھیں سب سے جو بڑا مسئلہ اسٹم مسئلہ کشمیر ہے کسی بھی لیڈر کے اندر کیا صرف فاروق ایدری ہمارے جو ہیں ان کا مسئلہ کشمیر ہم سب کہنا مسئلہ کشمیر اس کے اوپر واحد قائد ہیں جو اس بات کو لے کے آگے چل رہے ہیں تو اسٹم ہماری خود اپنی سلامتی خطرے میں پڑی ہوئی جائے تو میرا نہیں خیال کہ صرف ہم ٹوٹی اور لینک کے لیے اس طرح کی چیزوں کے لیے مطلب وہ کہیں کہ ہماری حکومت نے کوئی کام نہیں کیا انشاءاللہ بہت اچھے کام ہوئے آگے بھی ہوں گے پانچ چھے ماہ کا بھی عرصہ ہے قائد اپنے ظلے کے لیے خصوصی انہوں نے وہ یونیورسٹی والا جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے دیکھ لیا ہے سکولوں کے بارے میں بھی آگے کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ناقص کر دی ہماری حکومت کی نہیں آپ کی آپ کی بہت اچھی کارگرگی ہے میں آپ کو اگر ایک اور ایشیو کی طرف آپ کو لے گی داؤں کہ جو عدالت بزار سے عدالت بزار آٹیاں والا کی بات کر رہا ہوں کہ جو عدالت بزار آٹیاں والا سے جو پساری ملکپور کی طرف جو روڈ جا دی ہے وہ آج بھی جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ نکال رہے ہیں اپنی جیب سے پیسے دے کر وہ اس پہ کام کر رہے ہیں مہترمہ سے میرا رابطہ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے چونکہ انٹرنیٹ کے بہت زیادہ ایشیوز ہیں وہاں پہ مہترمہ سے رابطہ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے دوبارہ جیسے ہی وہ جائن کرتی ہیں تو میں ان سے یہ بات بھی کروں گا کہ آج بھی لوگ وہاں پہ عدالت بزار سے جو روڈ جاتی ہے وہ آج بھی لوگ اپنی مدد آپ سے وہ روڈ نکال رہے ہیں دوسرا ایشیو مہترمہ یہ تھا کہ جو یونیورسٹی اور کالیجز یا جو سکولوں کے ایشیوز ہیں یہ تو زیادہ ایمپارٹنٹ ہیں یہ ہوں گے تو ہماری کوم بنے گی ہمارا فیوچر ہے یہ ان پہ تو زیادہ بہتر انداز میں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فاروق عدر صاحب کے سامنے کشمیر کا ایشیو تھا لیکن کشمیر کے ایشیو پر بھی وہ پورے پانچ سال تقریباً آپ کے اور میرے سامنے ہیں کہ وہ گورنمنٹ آ پاکستان کو کہتے رہے کہ مجھے اپنا کیس خود لینے دیا جائے لیکن اس ایشیو پر بھی ان کو کامیابی آصل نہیں ہوئی کیا کہتے ہیں آپ کامیابی یہ جو ہمارا مقدمہ ہے انشاءاللہ یہ جو اس کو لیڈ کر رہے یہ فاروق عدر صاحب کی موجودگی میں انشاءاللہ یہ خیال ہوگا تو لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ ہماری حکومت کی جو کار کر دیا وہ ناکس رہی ہے مطلب دیکھیں تعلیمی پیکج انہوں نے اپنے ڈسٹرک میں دے دیا یونیورسٹی کا ایشیو تھا اس کے لیے انہوں نے زمین کے لیے بھی پیسے رکھ دی ہے یونیورسٹی کے لیے بھی رکھ دیا آگے سکول کا ایشیو اس کے ہمارا ورکر کنونشن تھا اس میں عام نے ان کے آگے رکھ ہے جتنے سکول رہ گئے ہیں یا کہیں کہیں کی ٹینک روڈ یا دوسری روڈیں رہ گئی ہیں انہوں نے کہا انشاءاللہ جو رہ گیا اس کے لیے بھی میں نے پیسے رکھ دی ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشکبیس نہ ہوں گا اور اپنی کار کردگی کی بنات پر آپ کے پاس ہوں گا دوبارہ تو ہمیں خوشی ہے ہمیں خوشی ہے اس چیز کی کہ ہمارا جو لیڈر ہے ہمارا جو وزیراعظم انشاءاللہ وہ ایک نہ ڈر اور شفاف شخصیت کا اور بلکل ایک دلیر انسان ہے تو جو سب سے ہمارے لیے امام کشمیریوں کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ کشمیر ہے جس ایشو کو لے کے وہ چل رہے ہیں پانچ سال انہوں نے صرف اس پہ کام نہیں کیا دیکھیں آپ نے انہوں نے کتنے کام کیے بار بار انہوں نے بین الاقوامی یورپین یونین کے سامنے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو رکھا اس کے بعد انہوں نے جو آہ تریٹر ایکٹ تھا جس میں آہ مقبوضہ کشمیر کی جو آئینی حصیت تھی اس کو ختم کر دی گئی آہ اس کے لیے انہوں نے کتنا لڑا پھر چھے تقریباً ہمارا جو درنا لگا رہا ہے آہ اس کا جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے نیلم میں وہ فلاڈ آ گیا دو دفعہ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کرونا جب کام کرنے کے دن تھے تو کرونا وائرس آ گیا سب لوگ گھروں میں بند ہو گئے قائد تو اس کے باوجود چلتے رہے ہیں اس کے باوجود قائد نے کام کیا لیکن ایک سال یہ ایک سال پورا ہو گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے یہ دو تین ماہ ہوئے ہیں ہم لوگ باہر نکلیں آٹھ نو ماہ تو ہم بالکل ہی محصول ہیں ہم نے کوئی کام نہیں کر سکا انشاءاللہ جو تین چار ماہ رہے گئے اس میں بھی جو کام نہیں ہوئے وہ بھی ہو جائیں گے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ اس پہ اتنا وویلہ مچائیں کہ کام نہیں ہوا کام نہیں ہوا یا ہوا یہ چونکہ آپ کے الکے کے بہت سارے لوگ ابھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے questions بھی لکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ان کے questions بھی رکھوں گا بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے الکے آپ کے الکے سے مطلقہ ہیں اور صرف آپ کے الکے کے مطلقہ questions ہی وہ لکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ لیکن جو بنیادی طور پر main issues تھے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کشمیر کا issue تھا لیکن کشمیر کے issue پہ کتنا آپ نے کام کیا ہے آپ کہہ رہی ہیں جمہو کشمیر liberation front کا درنہ بھی تھا liberation front کا درنہ میرا خیال ہے 10 سے 15 دن ہوا ہوگا بہت زیادہ ہوا ہو 10 سے 15 دن میں کیا جو ترقیاتی کام ہو رہے تھے ان کی وجہ سے رکے رہے مطلب آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ liberation front کے درنے نے آپ کے ترقیاتی کاموں کو رکا رہا میں یہ نہیں کہتی میں یہ نہیں کہتی کہ اس نے روکے رکھا میں آپ کو بتا رہی ہوں جو یہ پانچ سال میں جو جو واقعات پیش آئے ایک دن بھی بڑی بات ہوتی ہے نا چوبیس گھنٹے بھی بڑی بات ہوتی ہیں مطلب دیکھیں ہماری government آتے ہوئے ہمیں کتنے مسائل کا سامنا تھا کتنے زیادہ مسائل تھے اس کے باوجود انہوں نے کام کیے آخر یہ لوگ جو کام ہوئے یہ کہاں سے ہوئے آخر ہمارے جو کارکنان ہیں جو ہماری تنظیمی لوگ ہیں زلہ کونسل بیٹھ ہوئے ایڈمنسٹیٹر صاحب ہیں ہمارے وہاں سے بھی لوگوں کو سکیم ہے کام ملی ہیں جو فیفٹی وان جو کلومیٹر روڈز ہیں وہ کہاں سے ہوئی ہیں وہ کدھر ہی دری زمین پر لگی ہیں نا جت کے ٹنڈر بھی ہو گئے ہیں تو کدھر گئی ہیں وہ حضرت مجی یہ بتائیں کہ ابھی فاروق حضرت صاحب دوبارہ election لڑیں گے خود لڑیں گے یا عثمان لڑے گا election جی اس کے بارے میں تو جب ہمارے قائد ہمارے وزیراعظم راجہ محمد فاروق عیدرحان صاحب کو اعلان کریں گے ہمیں پتہ چلے گا ہمارے سامنے تو فیلال ہوئی ہیں چونکہ کمپیٹیشن کمپیٹیشن اس طرح چونکہ تھوڑا سیکھ اس لیے ہوگا کہ چونکہ ڈاکٹر مشتاق صاحب نے بھی اعلان کیا ہے election لنے کا اس کے ساتھ اپنا دوسرے جو جمعیت علماء اسلام کے بڑے مجدد علم ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا election لنے کا تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کمپیٹیشن حاصل سخت ہوگا کیا کہتی ہیں آپ آہاں ظاہر ہے election ہے وہ اتنا آسان تو نہیں ہے محترمہ سے میرا رابطہ دوبارہ disconnect ہو گیا ہے محترمہ میرے ساتھ دوبارہ جیسے ہی چھٹتی ہیں تو میں مختار گلانی صاحب میں آپ کا میں چودری کاشف آپ کا میں سابزادہ ممشر آپ کا میں عظیم بھئی آپ کا میں آپ سارے لوگوں کے questions محترمہ کے سامنے رکھوں گا محترمہ کیونکہ دوبارہ disconnect ہو گئیں گے میرے ساتھ جیسے ہی مجھے join کرتی ہیں تو محترمہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس کیونکہ پورے پانچ سال میں time ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا کام کر سکے ہیں چونکہ بہت سارے باقی issues تھے وہاں پر جن ایشیوز کی وجہ سے کام مسلم لیگ اس طرح سے نہیں کر پائی ابھی محترمہ نے مجھے دوبارہ join کیا تو اب اب کہہ رہی تھی کہ چونکہ elections ہیں تو elections میں ظاہر ہے مقابلہ تو سخت ہوگا لیکن اس طفح یہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ کارگردگی کی بنیاد پر جیتیں گے دوسری طرف جو جماعت اسلامی آپ کے ساتھ اداد میں بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ اس گورنمنٹ میں تو ان کا اپنا candidate ہے اور وہ candidate بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جیلم میں کام نہیں ہوا تو اس کارگردگی کی بنیاد پر جیتنا مشکل ہوگا میرا شاہلا فاروق عدد صاحب کے لیے چاہتے ہیں آپ انشاءاللہ انشاءاللہ جتنے بھی کام دیکھیں آر جی یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے اللہ پاک جب کسی بندے کا ساتھ دیتا ہے تو ابھی کچھ بھی کہنا اس کے بارے میں آہ کوئی آسان نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہماری کارگردگی اتنی اچھی رہی ہے تو مجھے یقین ہے جو ہماری عوام ہے وہ میشہ آہ انہوں نے آکر سچائی کا ساتھی ہے اس لیے کہ آہ ہمارے راجہ فاروق عددر خان کے علاوہ کوئی مطلب اس طرح کسی نے اتنے کام اور اتنے مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یا جو ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں آپ دیکھیں کبھی فائرنگ ہو رہی ہے کبھی اللہ پاک نے ان پانچ سالوں میں ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی ازاد نہیں چھوڑا تو مقابلہ تو ظاہر ہے سخت ہوگا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری کارگردگی اتنی بھی ناقص نہیں ہے کہ عوام ہمیں سمجھ نہ سکیں یا ہمیں خالی آتھ لٹا دیں تو آگے اللہ کی مرضی وہ کس کو کامیابی نصیب کرتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی کے بیار کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن ایشو جو ہے ابھی بجلی کا بھی آپ کے سامنے ہیں انٹرنیٹ کا بھی آپ کے سامنے ہے کیا ایسے ایشوز پہ بھی آپ کی بات ہوتی رہتی ہے جی ڈاکٹر مطفاق شیر صاحب سے جو مل اے ہم کا چھے سے وزیر ہیں ہمارے ان سے ہماری بات ہوئی ہے وہ بھی کہا رہے تھے کہ اس ایشو پہ بھی کام کر رہے ہیں اور جو بجلی کا ایشو ہے دیکھیں ہماری جو مشینری ہے وہ پرانی ہو چکی ہے تو ظاہر ہے اور زیادہ اتنے معاملات تھے اس طرف نہ تو کوئی عوامی جو وفت تھا مطلب عوام کا وفت تھا انہوں نے آج تک جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تب ہم لوگ بولتے ہیں اس سے پہلے ظاہر ہے جن جو لوگ دیکھتے تھے انہیں پتا تھا کہ مشینیں حراب ہو رہی ہیں تو سب سے بڑا جو بجلی کا ایشو ہے وہ اس وقت خراب مشینری کا ہے وہ بھی قائد سے بات ہوئی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ نئی مشینوں کے لیے بھی ہم پیسے رکھ رہے ہیں تو جائے گا اس میں کوئی بجلی والا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے پانی بھی ہمارے پاس واپر مقدار میں ہیں مشینیں خراب ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بجلی ٹرپ کر جاتی ہے لیکن پانی کی پانی کی آپ نے بات کی تو مجھے یاد جو نین سکھ میں پانی کا پرابلم ہے میں نے پچھے دفعہ بھی آپ سے بات کی تھی تو اس ایشو پہ کیا آپ بات کر رہی ہیں کہیں پہ آپ نے بات آگے کی ہے اس ایشو پہ جی اس دن میری بات اپنے قائد سے تو انہوں نے یہ کہا ہے جو گریٹر وائٹر سپلائی ہے اس پہ کام ہو رہا دیکھیں اس کے ذریعے لوگوں کو پانی دیکھیں ملتا ہے اگر نہیں ملتا پھر بھی اس پہ کام کریں کیا کیونکہ اس دن بیماری بات ہوئی تھی کہ جو پانی کے سورس ہیں وہاں نہیں ہیں لیکن جو گریٹر وائٹر سپلائی ہے اس کے ذریعے انشاءاللہ آہ ہم انسوک والوں کو کوشش کریں کہ یہ جو ان کا بنیادی ضرورت ہے پانی اس کا مسئلہ حال ہو سکے ایکسیلنٹ یہ بہت زبر زبردست آپ بات کریں ان کی اور ان کو ان کا جو ایشو ہے اس کو ضرور آل کریں دوسرا میں ایک اور قویشن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح نیلم میں یا پونچ میں یا اپنا بیمبر سیکٹر میں جس طرح سے روز فائرنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا آپ کی گورنمنٹ نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی آسپیٹل میں اثر ہو ان لوگوں کو جو زخمی ہوتے ہیں وہاں پہ یا ایمبولینس میں اثر ہو تاکہ وہ ان کو اسلام آباد یا امدفر آباد میں شیفٹ کیا جائے اس طرح کا کوئی گورنمنٹ نے کام کیا ہے یا آپ نے ایسی چھوڑا ہوا ہے کہ وہ ادھری مر جائیں تو ٹھیک ہے بہرنا بیچ جائیں تو اللہ کی مرضی مر جائیں تو تو بھی اللہ کی مرضی دیکھیں مئی بات سنیں جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں جو حکومت کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں سب کو پتا ہے کہ قائد ہمیشہ ہی میر پور بیمبر کوٹلی ادھر جن ایریاز میں فائرنگ ہوتی ہے ادھر جاتے ہیں ظاہر آود اور انہوں نے امرجنسی کا نفاظ بھی کیا ہوا ہے ایمولینس بھی دی ہوئی ہے اس طرح بے یوارم مددگار تو نہیں چھوڑے ہوئے ہیں کل بھی قائد جو ہیں پلندری گئے ہوئے تھے تو اس طرح ہمارا ظلہ ہے کیا انہیں لگتا ہے یا یہ ہے ایسا کہ یہ ظلہ ان کا گار ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں لیکن قائد کو پورا ذات کشمیر دیکھنا ہے نہ کہ ایک ظلہ دیکھنا ہے وہاں کے جو آر جگہ سے جو منسٹر ہیں وہ اپنے کام کروا رہے ہیں ظاہر ہے منسٹر کو ایک ہی اپنا حالکہ ہوتا ہے نا قائد پورا ذات کشمیر دیکھنا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر سے مہارا جو نقصان ہوا ہے ایک تو راجہ انصر منظور صاحب کی وفات اوپر سے امتیاز صاحب کی وفات مطلب دیکھیں آپ لوگ شہور رکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت نے کوئی اجاشیاں نہیں کی ہیں اجاشیاں نہیں کی ہیں پیسے ہی درود رکھیے ہمارے قائد ایک ایک رپے کا ساب رکھتے ہیں میں اس ٹیم زلی پریزیڈنٹ بھی ہوں حکومت کے ساتھ بھی میری اٹیچمنٹ ہے اس ٹیم میں پچھلے دنوں میں بیمار ہوئی ہوں ایسا نہیں ہے کہ قائد نے مجھے اٹھا کے پیسے آت میں پکڑا دی ہیں جو میرا عزازگیہ ہے جو مجھے گورنمنٹ اپنے اصحاب سے دیتی ہے جس کے لیے قائد ہمیں نوٹیفائی ہوں ہمیں اتنے ہی پیسے ملتے ہیں اگر پیسے اس طرح فاروق صاحب نے پھینکنے ہوتے تو اپنے کارکنوں پر پھینکتے جو ان کے دہرینہ ساتھی تھے لیکن سب لوگ اسی طرح آج تک بیچارے جو بتیس سال سے قائد کے ساتھ ہیں تو وہ لوگ بیچارے اپنے گار خرج کر کے کام کروا رہے ہیں ہماری حکومت نے یاشیاں بالکل نہیں کی ہیں نہ جو لوگوں کا عاد ہے انہوں نے اٹھا کے لوگوں کو دیا ہے تو انشاءاللہ باقی ہنڈر پرسنٹ رب کی ذات ہے دودھ اور شیف کی نیریں اس سے آگے نہیں کسی نے نکالی جو ہماری حکومت نہ نکال سکی لیکن میں سمیتی ہوں کہ اچھے کام ہوئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ دو چار پانچ ماہ ہمارے پاس ہیں تو جو ہوئے تو ہوں گے انشاءاللہ باقی انشاءاللہ آہ دوبارہ ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ مجھے یقینہ دوبارہ آئے گی لیکن تکتیر اور قسمت کا نہیں پتا لیکن کام ہوئے ہیں بہت اچھے کام ہوئے جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کام نہیں ہوئے تو پتہ نہیں وہ کونسی انک سے دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں چلو آپ نے کہا بہت کام ہوئے بہت ہرے ہوئے میں لیکن آپ سے ایک question اور کرتا ہوں اور اس کے بعد جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ کے الکے کے ان کے questions آپ کے سامنے رکھوں گا آخری میرا question جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ جو آٹا آپ نے مہنگا کیا ہے اتنا اب بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے آٹا بھی مہنگا بجلی بھی مہنگی جو بنیادی ضروریات ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کی وہ ساری مہنگی ہو رہی ہیں تو کیا یہ آپ جادے جاتے آزاد کشمیر کے لوگوں کو تحفہ دے کے جا رہے ہیں یا کیا کیا ہے یہ issue اچھا میں بہت مشکور ہوں اپنے لوگوں کی اپنے محبت کرنے والوں کی بہت شکریہ میں ان لوگوں سے ایک سوال کر رہی ہوں اس کا جواب مجھے دیں میں آگے چلوں گی ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نیلم والا آٹا کھاتے ہیں کوئی تمام لوگ پنڈی کا آٹا کھاتے ہیں ڈائمنڈ کا یا سپر آٹا کھاتے ہیں اگر لوگوں کو اپنے کشمیر سے اتنی محبت ہے یہ نیلم والا آٹا کیوں نہیں کھاتے اپنی بیسوں کو یہ نہیں ڈالتے نیلم والا آٹا تو پھر وفاق کی جو قیمتیں ہوتی ہیں ہم تو وہ ہی لگاتے گورنمنٹ ظاہر ہے وہ اسی کو فالو کر رہی ہے وہ اپنے پاس سے سستہ کرے کہاں سے سستہ کرے اب آپ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے آزاد کشمیر کی جو ملے ہیں ان کا آٹا کھویں باہر والا آٹا نہ کھائیں ظاہر ہے بالکل اچھا ٹھیک ہے ابھی میں لوگوں کے جو آپ کے الکے سے جو لوگ مجھے questions لکھ رہے تھے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے مختار گلانی صاحب کے بہت سارے questions ہیں تو میں ایک ایک کر کے ان کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختار گلانی صاحب کا جو پہلا question ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کارگیٹ کی سب سے بڑی یہ ہے کہ آواز بھی نہیں آ رہی میرا خیال آپ کی آواز کے لیے آہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی تو یہ آپ کی کارگگی پہ وہ کہہ رہے ہیں مختار گلانی صاحب چاہے کہیں گے آپ آہاں ظاہر ہے جو ہماری انٹرنیٹ کی جو ظاہر ہے سروس ہے یہاں پہ آہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے یہ بات بھی ہماری قائد سے ہوئی ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے مجھے بتائیں راتوں رات ہمارے پاس جنات کو نہیں ہے ٹھیک ہو جاتا ساری چیزیں ایک دم سہولت آ جاتی پہلے پی ٹی سی ایل ہوتے تھے آپ موبائل آیا آپ انٹرنیٹ آگئے انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہو جائے گا کیا مشکل ہے اس میں اس کے بعد قطبہ سمخان ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا لوگوں پر شدد کی وجہ سے مطمئن ہیں آہ دیکھیں میری بات سنیں ایک اچھے ایشو پہ آپ نے بات کی ہے آہ ہم کبھی بھی مسلم لیق نون کی حکومت نے نہ مارے جو انتظامیاں ہیں کبھی بھی وہ آہ عام اور خاص بات کا عام جو کارکنان ہے یا عام کے ساتھجن کی اٹیجمنٹ ہاں کبھی بھی تشادد کو پسان نہیں کرتے لیکن آہ چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے ایک طریقے سے بندہ لے کے آگے چلتا ہے تو سب آہ جو سامنے سے نظر آتی ہے اوریجنل حیث ہوتی نہیں ہے تو جس طرح آہ 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 غالبن وہ ساتھغ کے تشادد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں غالبن اس طرف جا رہے ہیں اب شکر آولہ کوٹ میں بھی آپ نے تشہدد کیا باغ میں بھی آپ نے تشہدد کیا زفرہ باغ میں بھی آپ نے تشہدد کیا اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ ایک بندہ بیچ سے ہو گیا کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی محترمہ محترمہ پھر میرے ساتھ شاید جس کنیکٹ ہو گئی ہیں ان کی آواز رکھ کے لیے ہے جو کی دوبارہ جائنگ کریں گی مجھے تو میں ان سے یہ بات ضرور کروں گا کہ چونکہ راولہ کوٹ میں بہت سارے لوگوں پر تشہدد ہوا تھا راولہ کوٹ میں جو روڑ کا ایشو تھا اس کے بعد دریانہ میں جو باغ میں تشہدد ہوا تھا وہ بھی بہت سارے ہمارے دوستوں پر تشہدد ہوا تھا محترمہ نے مجھے دوبارہ جوائن کیا ہے میں محترمہ سے اس پیسٹن پر جی محترمہ آپ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کسی ایک دو لوگوں پر تشہدد کیا ہے لیکن راولہ کوٹ میں آپ نے بہت سارے لوگوں پر تشہدد کیا تھا اور باغ میں بھی آپ نے بہت سارے لوگوں پر تشہدد کیا بھائی کوئی ایک دو لوگ میں تھی یہ اس طرح نہیں ہے کہ عام نے تشدد کیا تھا عوام بھی مشتہل ہو جاتی ہے جب عوام عملہ آور ہوتی ہے جب اس کو ڈسپلن کو فالو نہیں کرتی جب بدنظمی پھیلتی ہے آپ کو بتاؤں گار میں بھی دو چار بچے ہوتے ہیں جب ماں ڈنڈا نہ پکڑے ماں دشمن تو نہیں ہوتی نا تو آپ کو بھی پڑی ہوں گی کبھی ماں سے مجھے بھی پڑی ہوں گی تو ڈسپلن کو فالو کرنا پڑتا ہے ٹیچرز کے لیے وہ ایسے تھا کہ ایک وفق نے جانا تھا بات کرنی تھی تو جب باقی لوگوں نے بدنظمی کی نعرہ بازی کی جب امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی وہ تو ایسا ہوا تھا نا باقی اس حدثہ ہمارے لیے قابل اطرح میں استاد قوم کا میمارہ ہم اس کی توئن کرنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے باقی اتنا سیدھا کچھ بھی نہیں ہوتا جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے مہترمہ اس کے بعد چودری کاشیف لتیف ہیں یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو بیل دیا آتی انتخابات اور کریپشن فری ملک بنانے کے وعدے جو آپ نے کیے تھے وہ صرف باتوں تک ہی رہے ازاد کشمین میں کوئی بھی میگا پروجیکٹ آپ نہیں دیے سکے میری بات سنیں آپ مجھے بتائیں ہم نے ادھر کیا میگا پروجیکٹ لگانا تھا فیکٹری کپڑے کی لگانی تھی کوئی اور منگلہ ڈیم بنانا تھا ادھر ہم نے کیا کرنا تھا آپ تجویز دیں میں آگے لے کے جاتی ہوں کہ یہ والی تجویز آئی عبام کی طرف سے کاشیف کاشیف آپ اگر آپ سن رہے ہوں تو مہترمہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کوئی تجویز دیں تو وہ بزیر آزم ازاد کشمین تک لے کے جائیں گی اس کے بعد مختار گلانی صاحب کا ایک اور question ہے کہ نینڈ سک میں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں پانی خرید کے پی رہے ہیں اس پر چونکہ میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا تو مختار گلانی صاحب سے پوچھ رہے ہیں آپ سے میری بات سنیں آپ مختار گلانی صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ کبھی پیچھے نینہ تک گئیں جھیل تک آپ کبھی گئیں پوچھیں ان سے میرے میں آگے جواب دیتی ہے مختار گلانی صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو مہترمہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ کبھی آپ جھیل تک گئے ہیں ابھی کبھی گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں اس کا جواب آپ دیں گے تو اس کے بعد ایک اور آہ یہ آپ کے لیے کہ چودری کاشیف ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں بیجٹ دوگنا دوگمنا سے بھی زیادہ ہوا ہے اس کے باوجود آزاد کشمیر میں کوئی بڑا پراجیکٹ نہیں ہوا لیکن کاشیف آہ محترمہ پوچھ رہی ہے کہ پراجیکٹ کون سا ہونا چاہیے وہ آپ بتائیں تو وہ زیراعظم آزاد کشمیر تک لے کے جائیں گی اس کے بعد ایک اور question ہے جو مختار گلانی صاحب کا یہ ہے یہ وہی question ہے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ادارت تاراٹیاں سے جو زیاری جو ملک پورا کلز کی روڑ ہے آج بھی لوگ اپنی جیب سے بنا رہے ہیں تو اس پہ کیا کہتی ہیں آپ دیکھیں جو پہلے میں بتاؤں جو ملک پورا والی روڑ تھی اس پہ آتے ساتھ ہی کام ہوا لیکن مجھے ایک بات بتائیں جو وہاں کے عوام ہوتے ہیں جب ایک تھیاکے دار ناقص مال ڈال رہا ہوتا ہے جب ناقص کام ہو رہا ہوتا ہے عوام کہاں ہوتی ہے وہ یہ ہماری نسلوں کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے بچوں کی یہ ہوتی ہیں چیزیں اس کو وہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا پرائم ایسٹر تو اپنے بجٹ سے پیسے گورنمنٹ کے خزانے سے دیتا ہے کام کروا لیکن وہ ناقص مال جب ڈال رہا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں وہ آتھ پیچھے باندھ کے ماں سے گزر جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں تو وہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں اپنی چیزوں کو یہ بھی لوگوں کی غلطی ہے چلو یہ بتائیں یہ تبسم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بجلی بند انہیں کی کیا وجہ یہ بھی پوچھیں بتایا نا کہ جو مشینری ہے وہ بہت سیدھا ہو چکی یا پرانی ہو چکی یا نئی دیں گے تو بجلی باہل ہوگی نا اس کے بعد یہ سابزادہ مبشر علی ہیں یہ آپ کی پارٹی سے ہیں یہ نون لیگ سے ہیں اور بڑے نون لیگ کے بہت بڑے سپورٹر بھی ہیں آپ کی الکے کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ دو ہزار پانچ کے زلزلے سے اب تک بانی آفس شریف میں گلز آئی سکول کی امارت نہ بن سکی اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ کی پارٹی سے ہیں اور بڑے آپ کے بڑے فاروق عادر صاحب کے بہت ہی میرا کیالہ قریب بھی ہیں شاید یہ جی بہت شکریہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ زلزلے کے بعد سے کتنی گورنمنٹیں گزریں ہیں اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا وفد یا ان کے لوگ انہوں نے کتنی دفعہ وزیراعظم کے پاس گئے کہ ماری بلڈنگ نہیں ہے کتنا انہوں نے دلچسپ پی لی انہوں نے اس میں مبشر مبشر اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ نے کبھی پچھلے پندرہ سال میں کبھی آپ کسی گورنمنٹ کے پاس گئے ہیں کسی گورنمنٹ سے آپ نے بات کی اپنے سکول کے بارے میں یا کوئی اس طرح سے آپ نے اگر کیا ہو تو بتائیں تو اس کے بعد ہم اگلا جواب لیں گے مہترمہ سے اس کے بعد سردار محمد عظیم ہاں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سال سے اس حقے میں صرف فاروق حدثہ بھی جیت رہے ہیں تو میرا خیالہ شاہد ان کا یہ ہے کہ جیت رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی کام کوئی نہیں ہوا مطلب وہ آپ نے ان کاموں پہ روشنی ڈالیں کیا کام نہیں ہوئے حظیم بھائی جو کام آپ کے نہیں ہوئے تو وہ بھی بتائیں کہ کیا کام نہیں ہوئے ہیں آپ کی آپ کے ایریے میں اس کے بعد اپنا مہترمہ یہ بھی ساپ زیادہ مبشر ہیں انٹرنیٹ نہیں ہے بجلی نہیں ہے آٹے کا بران ہے شکار تا سدن گلی روڑ ابھی تا مکمل نہیں ہوئی ہے یہ چار پانچ ایشیوز یہ گن رہے ہیں دیکھیں انٹرنیٹ کا بتا دیا اس پہ بھی بات ہو رہی ہے بجلی کی جو مشینری ہے وہ بوسیدہ ہو چکی ہے جب بجلی آنا جانا شروع ہوئی ہے تب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ مشینری بوسیدہ ہے اس کے بعد سے جو میں نے بتایا تھا آپ کو پچھتی تفاہ بھی کہ سدن گلی والی جو روڈ ہے وہ راجہ انصر منظور کی وجہ سے ان کی وفات کی وجہ سے وہ کام رک گیا تھا تو انشاءاللہ وہ بھی آگے ہو جائے گا تو مطلب جو عوام اتنی خبر رکھے وہ سب نکلے نا اپنی عوام کے لیے جو بندہ آگے آتا ہے وہ خود آنا پڑتا آگے تب جا کے کہیں کام ہوتے ہیں گھر بیٹھنے سے تو کام نہیں ہوتے نا گھر بیٹھنے سے کام بلکل نہیں ہوتے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ دو ایک سیم question ہے اس لیے آپ کے سامنے دونوں رکھتا ہوں دوسرا بھی internet service کے بارے میں ہے بجلی کے بارے میں ہے school اور کالجیز روڈ یہ یہ بند ہیں ان کے بارے میں ہے یہ وہی question ہے جو مبشر بھائی نے اوپر پوچھا تھا آپ سے پھر مبشر بھائی کا یہ question بھی میرا خیال ہے اس سے ہی ملتا چکتا ہے کہ پچھلی حکومت نے school upgrade کی ہے ہماری حکومت نے اس سے upgradation کو reject کر دیا وہ اپنی نون لی کی حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اب پھر حکومت نے upgradation کی ہے جو آنے والی حکومت reject کر دے گی کشمیری حکومت کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا آپ نے اچھی اچھا سوال پوچھا ہے جو people's party نے upgradation کی تھی وہ انہوں نے می اور جون میں کی تھی انہوں نے صرف ایک لولی پاپ دیا تھا انہوں نے میرا جو ابائی گاؤں ہیں امرہ سامن اس میں بھی انہوں نے آئی سکول کا لولی پاپ دیا تھا لیکن انہوں نے notify نہیں کیا تھا ٹھیک ہے جو بھی کریں جو کام کریں گے وہ notify کر کے جائیں گے مطلب اس طرح جو ہوں گے تو وہ دوبارہ آگلی government reject نہیں کرے گی ٹھیک ہے میں agree کرتا ہوں اس سے اس کے بعد بیسر بھائی کا ایک اور question بھی ہے کہ firing ہوئی اس کی ضد میں آنے والے لوگوں کا لوگوں کو کیا دیا ہے آپ نے اس کے بعد ان کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے یا آپ کی party نے کیا کیا ہے جو مطلب میرا خیالہ شاید یہ جو بارڈلز کے اوپر firing ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو firing ہوئی ہے اس کے لیے انہوں نے death claim جو مطلب شہید انہوں کے لیے بھی انہوں نے claim رکھا ہے اس کے علاوہ جو مورجوں کے لیے رقم تھی وہ بھی غالبان انہوں نے sorry میں مازد کروں گی جو بات مجھے پتہ نہیں ہے میں تقرین کے سامنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولوں گی اس کے لیے کوئی ڈی سی صاحب کے ذریعے غالبان کوئی پتہ نہیں میں اس کے بارے میں 100% نہیں کروں گی مازد کے ساتھ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہوا کیونکہ یہ والا جو مستہ تھا اکمیٹی بنی تھی یا ڈی سی صاحب کے ذریعے کوئی ہوا تھا کہ مورجوں کے لیے لوگوں کو رقم ملی ہے یا نہیں لیکن بات ہوئی تھی کہ مورجوں کے لیے لوگوں کو جو فرانٹ دیا گیا ہے اس کے بعد اس کے بعد محترمہ اگلا جو question ہے محمد شبیر کشمیری ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میرپورٹ میں کوئی اپنا ائرپورٹ نہیں بنا سکتے آپ ائرپورٹ بنانا چاہیے تھا آپ کو آپ کی گورنمنٹ کو ہاں وہ اگلی جب دوسری دفعہ کو بتائیں گے پھر بنائیں گے اس کے اس کے بعد آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نیلم والا آٹا نہیں کھاتے لوگ لوگوں سے آپ نے کہا تھا تو مقتار گلانی صاحب اس پہ کہہ رہے ہیں کہ نیلم والے آٹے کی quality نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کھاتے تو پھر میگا ہونے پہ شور کیوں مچاتے ہیں آپ لوگ غریب بندہ ہے اس کو جہاں کہیں سے ریلیو ملتا ہے جو غریب بندہ وہ نیلم بالا آٹا کھاتا ہے اب مقتار صاحب نیلم بالا آٹا خود نہیں کھا رہے تو وہ پھر اس پہ مہنگائی پہ ظاہرہ جو وفاق سے جو راشن آتا ہے ہمیں ملتا ہے دکاندار بچارہ اسی طرح بیچے کا نا وہ فری میں تو نہیں بیچ سکتا مقتار صاحب مقتار صاحب صاحب کی ایک اور بڑی مزے کی بات مزے کی بات کر رہے ہیں جو میں آپ کی کومنٹس میں رکھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو پوری عمر حکومت دی جائے تھا کہ یہ قوم کر سکیں اس طرح نہیں ہو سکتے یہ قوم آہ دیکھیں آپ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ظاہر میشہ رہنے والی حکومت اللہ تعالی کیا بندہ اس میں میشہ نہیں کر سکتا ظاہر بندہ امیدیں رکھتا میں یہی کہتی ہوں انہوں نے کہا کہ ائرپورٹ نہیں بان سکتا میں نے کہا چلی اس بات کہوں گی قائد سے کہ آپ کے عوام کی یہ خواہش ہے کہ آپ ائرپورٹس کا کام شروع کریں تو وہ بناتے ہیں اچھا 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 انہوں نے پوچھا ہے یہ بڑا امپارنگ کرسٹن ہے کہ آپ نے ٹوریزم کے لیے کیا 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 ہے آپ نے ٹوریزم کے لیے ظاہر ہے مسائل اور بھی اتنے تھے لیکن اس کے باوجود جو سیاتی مقام کے لیے انہوں نے آگے سے رکھا جس پول جیلم جس پول آبشار کے لیے بجٹ رکھ بیس لاکھ بیس لاکھ بیس لاکھ بیس لاکھ جسکول والی کے لیے رکھ ہے اس والی پہ شاید اسی لاکھ روپے رکھا ہے ظاہر ہے آگے کام ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اب لوگوں کو جا کے پتا چلا ہے ہمیں تو مطلب ظاہر ہے جتنے پلان ہوتے ہیں مختار گلانی صاحب محترمہ سے میرا رابطہ شاید دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے جیسے محترمہ دوبارہ جوائن کرتی ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں گی اس بارے میں آہ کہ کیا ایشیوز کیا تھے یہ کن ایشیوز پہ انہوں نے کام کیا ہے ٹوریزم کے بارے میں اس کے بعد میں سابزادہ ظلفکار صاحب آپ کا question بھی رکھوں گا محترمہ کے سامنے اس کے بعد لیکن آہ ایشیوز جتنے بھی ہیں محترمہ نے سارے ایشیوز آپ کو بتائے کہ ان ایشیوز پہ ہم نے کیا کام کیا ہے آہ محترمہ آہ مختار گلانی صاحب چونکہ آپ پوچھ رہی تھی ان سے کہ آپ کبھی جیل سے آگے گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آہ بی بی میں چھکار سے نینہ تک اور نینسوک تک اور عدالت تک سب تک گیا ہوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں آہ مطلب دیکھیں میں تو ایک خاتون ہوں سارے جتنے بھی مارے مادکار پناہ نے لیکن میں ایک عورت ہوں خواتین کے مسائل کو سمجھتی ہوں میں نینہ تک گئی ہوں اوپر پیچھے جو ان کا پاڑی علاقہ ہے بلکل جیلتا گئی ہوں لیکن مجھے کہیں پہ ان کے پانی کے سورسز نہیں نظر آئے ان لوگوں میں نے بھی یہی کہا کہ با جی یہاں پہ پانی کے سورسز نہیں ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی طرف سے آنکھیں باند کی ہوئی ہیں تو باقی کوشش اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرے گی کہ اگر گریٹر وارٹر سپلائی جو آیا اگر اس کے اندر ان کا ہو جاتا ہے بہت اچھا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ کچھ نہ کچھ ہوگا انشاءاللہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھائیں گے یہ یہ بلکل ضرور کرنا ہے آپ نے اس لیے کہ وہاں پہ بہت issues ہیں ہماری بہنوں کو ہماری موں کو بہت issues ہیں پانی کے یہ پلیز ضرور کیجئے گا دوسرا یہ سابزادہ ذلفکار صاحب ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ جنرلسٹ بھی ہیں تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں محترمہ آپ یہ بتائیں ہیں کہ راجہ فاروق حضر صاحب نے صافیوں کے لیے کیا کیا ہے یہ جو صافیوں کے لیے انہوں نے ایک جو صافیوں کی پوری ایک کالونی اس کے لیے انہوں نے جگہ لات کر دیا اس کے مزید ان دنوں کچھ کام ہو رہا صافیوں کے لیے بے فکر رہے ہیں ان دنوں کچھ کام ہوتا نہیں ہاں وہ صافی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ان دنوں ان کے لیے کچھ اور ہے اور ہے کام اس کے سابزادہ ذلفقار صاحب آپ پریشان نہ ہوں آپ کے لئے کچھ نے کچھ چھونے والا ہے اس کے بعد آتیف کشمیری ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کالے پائے اور ٹوٹی کی سیاست ہے تو کیا بات ہے ماذا buy سے آگے تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کالے پائے اور ٹوٹی تو یہ کالے پائے ٹوٹی کا بھی بیسے لاخر اینسو پر 결과 پانی کا تو اتنا بڑا ployشو ہے ان کے پاس یہ کالے پائے پٹ ٹوٹی بھی نہیں ہے ذریعہ میری بات سنیں میری بات سنیں یہ جو کالے پائپ ملتے ہیں ان کو لوگ کٹ کے پھینک دیتے ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں وہاں مخلوق کا زمین پہ آتی ہے کالے پائپ کے اندر پانی نہیں آتا اس کے اندر بھی تو پانی آتا زمین کے اندر دباتے ہیں وہی عوام اسے کٹ کے پھینک دیتے ہیں کیوں پھینک دیتے ہیں حکومت کیا کرے اس کی ایک اس کے لیے چوکیدار الگ سے رکھتے ہیں یہ عظیم بھائی بھی آپ کی پارٹی سے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ پندرہ سال میں اس الکے میں کون سے کام ہوئے ہیں کوئی سکول یونیویسٹی یا ستارہ کر دیا ہو تو آپ بتائیں جیلم ویلی کے اندر اتنا بڑا ہسپیٹل مجود ہے ہمارا ٹی ایچ کیو ہے اس کے اندر امرجنسی ہے اس کے اندر اب اس کی آپریشن کی سہولت مجود ہے گائنکالوجسٹ بیٹھتی ہے اوپی ڈی میں چائل سپشلسٹ بیٹھتے ہیں تو سکول اس کے علاوہ جو آپ گریٹ ہوئے ہیں جہاں سے لوگ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کون بندہ ہے جو اپنا ٹائمز آیا کر کے نکلتا ہے بچیوں کی خاطر بچوں کی خاطر وہ جا کے حکومت اسے کام کرواتا ہے کوئی بندہ مجھے ایسا بتا دیں آر جگہ سے ایک ایک بندہ اٹھے وہ کہے کہ ہم نے اس اس کام کے لیے گئے اور وزیراعظم نے نہیں کیا ہے جو لوگ کرواتے ہیں ان کی بھی لیک پولنگ ہوتی ہے جو لوگ کروا رہے ہیں ان کو بھی کھینچا جاتا ہے ان کے ساتھ مل کے چلیں ان کے پاس وفد کی صورت پہ آپ کے پاس ایک ٹائم ہے موقع آپ کا اپنا وزیراعظم آپ کے ہمارے ہلکے سے ہمارے وزیراعظم لیکن ہم جب خود ہی اپنے وزیراعظم کی خود ہی لیک پولنگ کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جب ہم آپس میں اتفاق نہیں ہوگا تو کوئی کام کر پائیں گے میرے بھائیوں خدا کے لیے اٹھو اپنے اندر اتفاق پیدا کرو اور اب جا کے انڈ پہ آپ لوگوں کے سوالات ہیں مجھے بتائیں اس پانچ سالوں میں کون لوگ نکلا ہے ان کاموں کے لیے کون کون بندے نکلے ہیں باہر کوئی نہیں نکلا یہ تو موسٹلی قویسٹنز ہے میں آپ کے اڑکے کے لوگوں کو لے رہا ہوں یہ پوچھ رہے ہیں اپنا کے ان سے پوچھیں کہ کشمی ریشو پر ان کیا کام کیا ہے صرف باتوں کی ہاتھ تک کیا ہے یا اس سے آگے بھی کچھ کیا ہے میری بات سنیں آپ میں اس بات کا جواب ان کو یہ دینا چاہتی ہوں ظاہر ہے میں پاک آرمی میں یا فواج پاکستان میں میں نہیں بڑھتی ہوئی ہوں ٹھیک ہے ہمارا یہ ہی ہے کہ اے پتر اٹھانتے نہیں بکھ دے اگر جنگ لگتی ہے اس جنگ میں ظاہر ہم نے نہیں لڑتا وہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے جاتے ہیں ہم نے اپنی باتوں کے ذریعے اصلاف ذائع کرنی ہوتی ہے باتوں کے ذریعے کرنی ہے اگر ہماری جنگ جائز ہوتی ہے ہمیں اس کے لیے بیجا جاتا ہے یقیناً ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہم وہ بھی کارڈ لیتی ہمارے بیٹے ہمارے بچے ہماری ماں ان کی عثمت دری ہو رہی ہے اس کے لیے ظاہر ایمان کی سب سے کمزور نشانی یہ ہے کہ آپ اس کے دل سے برا جانیں دل سے برا نہیں جان سکتے مو سے بولیں اگر آتھ میں سکت نہیں ہے تو اور کون بندہ نکلتا ہے ابھی آپ ادھر میں فاطمہ جنہ کی یا کسی کشمیری عورت کی فوٹو لگا دیں اس پہ پانچ کم اڈنی آتے عام کسی مارڈل کی پک آپ لگا کے دیکھیں ایک لاک شیر ملتے ہیں اس کو فاطمہ جنہ کی تصویر ان کی برسی میں میں نے لگائی ہے مجھے پانچ کم اڈنی آئے ابھی میں کسی پروگرام کی کسی کی پک لگا دوں تو آزاروں کے حساب سے آتے ہیں جب میں کسی کام کی لگاتی ہوں تو دو بندے اس کو لائک کرنے والے نہیں ہوتے یہ سوال یا نشان ہے ہمارے بچوں کے لئے ہماری امت کے لئے تمام ہم لوگوں کے لئے ہم کتنی بات کرتے ہیں مستہ کشمیر پہ کون نکلتا ہے بات کرنے کے لئے ادھر دھر نہ لگا ہوا تھا وہ لبریشن پرنٹ کا چار پانچ خواتین تھی اس میں ہم نے اپنی عورتیں کیوں نہیں نکال لیں ہیں ہم گئے اس میں پانچ سات لوگ ہم جتنی خواتین ہیں ان کی کتنی خواتین نکلی ہیں بارڈر پہ جانے کے لئے مجھے صرف یہ سوال یا نشان ہے اگر میری یہ بات کسی کو کڑوی لگتی ہے موسٹ ویلکم میں اس کی جو بھی مجھے تعلق ترش کے میں سننے کو تیار ہوں لیکن آگے کون بیٹا ہے کوئی نہیں بیٹا ہے اپنی عورتوں کو گار سے باہر کوئی نہیں نکالتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہیں جس طرح بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم اپنے زبان سے دل سے ہر جگہ دامنے در میں سخنے ساتھ ہیں تو یہ ہمیں اپریشیٹ کریں نا میں آپ کو بتا ہوں مجھے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کتنے لڑ رہی ہیں میں اب میری عمر نہیں رہی ہے چالی سے باہو ہونے والی ہوں ورنہ فوج میں خالبا بھرد ہوتی تو بلتی ہو چالی مہترمہ مہترمہ یہ ایک اور قویسٹن ہے عبدالباری خان صاحب ہی ہمارے سعودی عرب میں ہے یہ آپ سے پوچھنا جاتے ہیں کہ الیکشن کا جو شیڈیول ہے اس کے آنے کے بعد نون لیگ کے آدھے منسٹر تو پی ٹی آئی اور نون لیگ میں مسلم کانفرنس میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد آپ اگلی گورنمنٹ کیسے بنائیں گی جزائرہ جو موسمی پرندے ہیں بات وہ ہی مارے قائد والی آ جاتی ہے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں اس دن وہ آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں بس یہ غیرت اور بغیرتی والی بات ہے یہ غیرت اور جو جا رہا ہے اسے ہم روک نہیں رہے ہمارا لیڈر جو ہے ہمارے ہلکے سے ہمارے ذلے سے ہم اس کی غیرت کے ساتھ ہمان کے ساتھ کھڑیں اگر کوئی جا رہا ہے تو جائے ہمیں حکومت نہیں بنتی نم بنے لیکن ہمارا جو کام ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ افتخار صاحب پوچھنا جاتے ہیں آپ سے کہ نون لیگ کے دورے حکومت میں بھی ذاتی پسند اور ناپسند کا فرمولا اپنا ہے جاتا رہا کیا یہ بات صحیح ہے یہ کب صحیح ہے پسند ذاتی ناپسند اور پسند کا عام لوگ میرا تعلق جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے اندر تھا پچیس سال ہمیں گورنمنٹ کتنی دفعہ گورنمنٹ بنی پیپلز پارٹی کی لیکن ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا میں پیپلز پارٹی میں اسے آئی تھی میں آتے ساتھ ہی ڈسٹرک پریزیڈنٹ بنی اس نے میں میری کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں تھی میں نے ورک کیا لوگوں کو شامل کیا خواتین کو شہور دیا اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس عورت نے کیا کیا میں کہتی ہوں کہ میں نے ایک بنیاد رکھیا میں بارش کا پہلا کترہ بنی ہوں دیکھیں آج ہم آرڈسٹر کے اندر کتنی خواتین ہیں جو پولٹکس میں آ گئی ہیں تو پیپلز پارٹی نے ہمیں اس طرح نہیں جتنا ہمارا کام تھا اس نے ہمیں کبھی نہیں نوازا نہ ہمیں کبھی پوچھا مسلم لیگ نون کی وہ سیاست ہے جس میں عام انسان کو بھی بولنے کا حاصل ہے اور دیکھیں آپ دوسری پارٹی میں کوئی بندہ شامل ہو جانا چاہتا ہو تو وہاں سے پہلے اعتراض لگتا ہے ہمارے ساتھ جو بھی آتا ہے جس پارٹی کے ساتھ آتا ہے ہم اسے موسٹ ویلکم کرتے ہیں ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں اس طرح ہماری جماعت نہیں ہے کہ کوئی آ گیا تو ہماری جگہ نہیں رہ گی جو آتا ہے ہم اسے سارا آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اسے حسیت اور عزت دیتے ہیں کتنے لوگ پچھلے پانچ سالے میں ہمارے ساتھ آئے تو کبھی بھی ایشو نہیں ہوا یہ کیوں آیا یہ کیوں آیا کوئی پسند اور نا پسند نہیں ہماری جماعت کے اندر اس کے بعد یہ عرفان صاحب ہے محمد عرفان ہے یہ پوچھنا آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ چھہلہ کے عوام سے جو وعدے ہوئے تھے ایک بھی پورا نہیں ہوا آخر کیوں دیکھیں چھہلہ کا مسئلہ پہلے بھی میری نظر میں تھا لیکن جب سے مجھے پتا چلا ہے پہلے آدھا کلومیٹر تھا اب ایک کلومیٹر ہو گیا باقی اس نے بچوں کا لڑکوں کا ایک وفد مجھ سے ملا میں نے انہیں بتایا کہ آپ اپنے جو آپ کے مسائلیں ان کو لے کے آگے نکلیں جب تک آپ آگے نہیں آئیں گے بتائیں گے نہیں قیادت کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے کیا مسائلیں آپ نے وڈ دیا اور پانچ سال کے لیے غائب ہو گئے اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ ایک اور جو ٹوریزم کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس کے بارے میں یہ لیتنا چاہتے ہیں کہ بس مسائل تھے کیا کچھ نہیں ٹولی پیر روڑ کا جو گولہ تھا چوبیس فٹ سے کام کر کے بارہ فٹ پر آپ لے آئے ٹوریزم کے لیے بس آپ نے یہی کام کی ہیں کیا میری بات سنیں دیکھیں میں منسٹر نہیں ہوں نامے ایم ایل اے ہوں کیا آپ مجھ سے ڈسٹرک کی حوالے سے پوچھیں کہ پورے ڈسٹرک کی اندر کیا کیا ہوا کیا کیا مسائل ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں آپ کو مطمئن کر پاؤں گی اس طرح آپ یہ باقی والے تمام مسائل کبھی کوئی منسٹر آن لائن ہو یا آپ کو عوامی عدالت لگے وہاں پہ آپ یہ سوال پوچھیں یہ جواب آپ کو وہاں سے ملیں گے آپ میرے میرا جو ایم ایل ای ہے میرا جو منسٹر ہے میرا پرائم منسٹر ہے آپ ان کے حوالے سے پوچھیں کہ ڈسٹرک میں اور کیا کام انہوں نے کی ہے میں وہ آپ کو بتا ہوں افتحار افتحار جلانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جیل پر پمپ لگا کر نینسک پہ پانی پانی لوگوں کو پانی دیا جا سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو افتحار افتحار جلانی صاحب مہترمہ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے میرے ساتھ مہترمہ نہیں ہے میرے ساتھ ابھی موجود دوبارہ جیسے ہی وہ مجھے جوائن کرتی ہیں میرے پروگرام میں ساتھ منٹ ابھی باٹی ہیں میں آپ کی یہ بات ان کے سامنے لازمی رکھوں گا چونکہ نینسک پہ ان کو پانی کا بہت بڑا issue ہے وہاں پہ ہماری ماں بہنوں کو بہت پرابلم ہے پانی کا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل پہ پمپ لگا کر نینسک کو پانی دیا جا سکتا ہے وہاں پہ وہاں کے لوگوں کو اگر کوئی کرنا چاہے تو بات انہوں نے اچھی کیا اگر ان کو گریٹر واٹر سپلائی سے پانی نہیں ملتا ان کے لیے ایک اچھی بات انہوں نے بتائیے اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے اس کے بعد اپنا ایک اور قویسٹن زلفکار صاحب کا ہے جو صحافی ہیں جنرلیسٹ ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی تو کچھ نہیں چاہیے مگر کالونی صرف زفرہ باد تک میں عدود ہوگی ورکنگ جنرلیسٹ کے لیے کوئی کام نہیں ہوا راجہ فاروق عدر صاحب کے دور میں چند مند سن صافیوں کو نوازہ گیا جو صرف تعریفوں کے پل بانتے رہے اس کی اروا باقیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا یہ صاف زیادہ ذلفکار صاحب کہہ رہے ہیں بھئیان معذرت کے ساتھ سارے صافیت میں ہمارے بھائی ہیں خاص کر میرے بھائی ہیں جنرل نے مجھے سپورٹ کیا آپ کا بہت شکریہ مجھے جتنی بات کا علم تھا میں نے آپ کو بتا دیا باقی کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی باقی کے بارے میں آپ کو ظاہر آپ کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں اس کے بعد اپنا صاحب زیادہ صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ آپ اچھی سیاسی ورکر ہیں آپ کے لیے کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے باقی بھی بہت سارے questions ہیں ابھی بہت سارے اور questions ہیں لیکن سارے نہیں رکھ سکتا چونکہ میرے پاس چار منٹ باقی ہیں لیکن ان چار منٹ میں میں آپ سے ایک question یہ پوچھنے چاہوں گا جو اپنا میرا ذاتی question ہے کہ آپ ایک خاتون بھی ہیں آپ کے گھرکے معاملات بھی ہوں گے آپ کے اپنے بچوں کے معاملات بھی ہوں گے تو آپ سیاست کو بھی ٹائم دیتی ہیں کس طرح آپ یہ سب کچھ manage کر پاتی ہیں سیاست کو بھی ٹائم دیتی ہیں گھرکے معاملات کو بھی دیتی ہیں اپنے سیاسی ورکروں کو بھی دیتی ہوں گی ٹائم اس کے بعدے سارا کیسے manage کرتی ہیں آپ جی الحمدللہ ایک تو میری فیملی میرے جو اسپینڈ ہیں مجھے اس میں سپورٹ کرتے ہیں باقی آرچیز میں discipline ضروری ہوتا ہے جب بندہ discipline سے چلتا ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا دیکھیں ہماری جو قوم کی مانت تھی فاطمہ جناح انہوں نے سیاست کی بیگم لیاقت علی خان نے کی جو ہماری محترمہ تھی بنظیر بٹو صاحبہ نے سیاست کی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سیاست عبادت ہے اگر اس کو طریقے سے کیا جائے آپ لوگوں کے عوام کے مسائل ہیں ان کو آگے لے کے جائیں تو انشاءاللہ اپنی نیت ٹھیک رکھیں اس میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے جب ایک عورت پورے گھر کو چلا سکتی ہے چھوٹے سے بجٹ میں چلا سکتی ہے اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں ماں کے بچے ہیں وہ ماں دس بچوں کو پال لیتی ہے محدود علاق میں تو میرا خیال ہے میرے بھائیوں کے یہ میرا اتنا میسیجی سب کیلئے کا بہت بہت شکریہ آپ کے لیے بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ آپ بہت اچھی سیاسی ورکر ہیں بہت سارے لوگوں نے آپ کے لیے لکھا بھی ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ میرے ساتھ پروگرام میں رہی ہیں آج آپ نے بہت سارے لوگوں سوالوں کے جوابات بھی دیئے آپ نے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے کار دگر کی پر بھی بات کی seir asal بات کی آپ نے کہ آپ نے کتنی اسیوز پہ کہاں کہاں پہ آپ نے کام کی آپ نے بہت ساری باتیں کی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر پر حافظین وظ dakernat یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ نے مطرمہ سے آپ نے جتنی بھی گورنمنٹ کی کارگرگی تھی اس پہ آپ نے ساری باتیں آپ کے سامنے انہوں نے رکھی کہ حکومت آزاد کشمیر کی کیا کارگرگی رہی ہے لیکن جہاں پر جہاں تک ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صافشانہ نظر آپ رکھیں اگر تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو انفرسٹر سیکچر کی بات ہو رہی ہے انفرسٹر سیکچر میں آزاد کشمیر کی یہ پوزیشن ہے کہ جو میں آپ کو تین سابق دو سابق وزرائی آزم اور ایک ابھی کے جو ہار کے وزیر آزم ہیں ان کے جو گروں کو روڑیں جاتی ہیں وہ ابھی کچھی ہیں یہ آزاد کشمیر کی انفرسٹر کی حالت ہے جو آپ اگر ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو ہیلتھ کے حوالے سے پوزیشن ہے کہ آپ جس بھی بڑے آسپیٹل لسٹک آسپیٹل میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو ریفر کر دیا جائے گا کہ آپ پنڈی جائیں یا اسلام آباد جائیں اس سے پہلے آپ کا علاج کبھی نہیں ہو سکتا بوس آسپیٹل میں آپ کو صرف اس لیے جانا پڑتا ہے کہ وہاں پہ پوچھا پوچھے پوچھا جائے کہ کیا آپ یہ علاج کریں گے یا ہم پنڈی چلے جائیں تو زیادہ تر لوگ مناسب یہی سمجھتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر باہر سے ہی پنڈی آ جائے تاکہ اپنا ٹائم وہاں پہ جا کے نہ ضائع کیا جائے دوسری بات یہ تھی کہ آسپیٹل کی یہ پوزیشن تھی تیسری بات یہ ہے کہ سکولیس اور کالیجس کی یہ پوزیشن ہے کہ جو آٹھیاں بالا کا اپنا جو لوکل سکول ہے وہ بھی آج تک نہیں بن سکا اور زلزرہ دوہ سار پانچ میں ہوا تھا سولہ سال گزر گئے ہیں ان سولہ سالوں میں جو زلزرے سے تواز سکول تھے وہ آج تک نہیں بن سکے نہ تو سپیسٹلی جو زفراباد میں نہیں بن سکے باہر میں کسی 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 جگہ پہ وہ سکول دوبارہ تعمیر ہو چکے ہیں پنچ میں بھی وہ سکول دوبارہ موسٹی تعمیر ہو چکے ہیں لیکن زفراباد کے موسٹی سکول ابھی تک رہتے ہیں آٹھیاں والا کہ یونیورسٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ وہاں پہ سکول یونیورسٹی میں پہلے کالجز کے بچے جاتے ہیں ان کی کلاسیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد کیوں میں یونیورسٹی کے بچوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان کی کلاسز ہوتی ہیں یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی بات ہے نٹی ایس راجہ فاروق عدد صاحب کا یا گورمنٹ آف ازاد کشمیر کا انتائی اچھا اقدام تھا بہت ہی اچھا اقدام تھا لیکن اس کی شفافیت پر آج کل بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور نہ کہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں بلکہ لوگ اس کو ثابت کر کے ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے اور یہاں پر بہت سارے بہت سارے پرابلمز یہاں پہ نٹی ایس میں بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود انٹی ایس ایک ہے بہت ہی بڑا کارنامہ ہے گورمنٹ آف ازاد کشمیر کا اس کو ہم جتنا بھی اپریشیئٹ کر رہے ہیں اتنا کم ہے اس کے بعد بہت سارے اور ایشیوز ہیں انٹرنیٹ کی پوزیشن آپ کے سامنے یہاں ہے کہ مہترمہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر پا رہی تھی بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی اس کے بعد بجلی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے آج کا پروگرام آدھا گھنٹہ لیٹ شروع کیا اس لئے کہ مزفر آباد میں بجلی نہیں تھی پر ابھی دوبارہ مزفر آباد میں بجلی شاید میرا حیانہ دوبارہ بند ہو گئی ہے وہاں پہ لیکن یہ ایشیوز ہیں بجلی کہیں اس کے بعد مہنگائی کی یہ پوزیشن ہے کہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے اور گورمنٹ آف ازاد کشمیر آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو آٹا کھانا چاہیں تو آپ نیلم والا آٹا کھائیں یا آزاد کشمیر والا آٹا کھائیں یا آپ پینڈی والا آٹا نہ کھائیں کیونکہ پینڈی والا آٹا زیادہ مہنگا ہے آزاد کشمیر والا آٹا کھائیں وہ آپ کو سستہ پڑے گا لیکن اس کی کوالیٹی نہیں ہے تو کوالیٹی پہ وہ کہہ رہے کہ آپ کوالیٹی پیمپروائز نہ کریں آپ پیسی کھاتے رہیں یہ ہے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی کارگرد کی جو انہوں نے پچھلے پانچ سال میں ڈیلیور کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایک اور پروگرام اس بارے میں بلکہ آئندہ جو ہمارا سلسل ہے یہ پروگرام کا ہم اس کو پنچ باغ زفراباد سے پنچ اور باغ بمبر میرپور کوٹلی میں لے کے جائیں گے وہاں پہ بھی لوگوں کی رائے جاننے کی پوری کوشش کریں گے کہ وہ لوگ اس سے کتنے مطمئن ہیں پنچ والے کتنے مطمئن ہیں باغ والے کتنے مطمئن ہیں میرپور والے کتنے مطمئن ہیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آپ اپنا فیڈبیک ہر صورت میں ہمیں دیجئے گا آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے اس سے ہم بہت ہمارا بہتری ہوتی ہے آپ کے فیڈبیک سے آپ کے فیڈبیک کے ہم منتظر رہیں گے فیڈبیک اپنا ضرور دیجئے گا فیڈبیک دینے کے لیے ہمارا JKBS برادکاسٹ جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے یا جے کے بیس آفیشل جو ہمارا ٹویٹر ہے اور یا جے کے بیس نیوز جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب آپ کر سکتے ہیں یا ہمیں آپ www.jkbsnews.com پہ بھی بھی بھیج سکتے ہیں لیکن آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت ہی امپارٹنٹ ہے ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اگلے ہفتے تک آپ اپنا خیار رکھے گا اپنے قرب و جوار میں سب کا خیار رکھے گا اللہ حافظ